اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کا آخر مقدم ہے آج بات کرتے ہیں آٹو رکشہ والوں پر ٹرافک پولیس کی جانب سے بردی والے آٹو رکشہ پر کاروائی کرتے ہوئے تقریباً تیس سے زائد آٹو کو حراست ملیا گیا ظاہر ہے جب آٹو پر کاروائی کی گئی تو بچوں کو لے کر والدین بھی پریشان ہوئے کچھ لوگوں نے ہمیں بھی فون کے ذریعے شکایت کی کہ وہ وقت مقرر کرے تاکہ بچوں کو لے کر والدین پریشان نہ ہو جائے یہ بھی بات قابلے گور ہے کہ آٹو میں کتنے بچوں کو بٹھانا ہے اس پر آٹو ڈرائیروں پر سکتی ضروری ہے پر کیا کبھی حکومت کی جانب سے ہے رکشہ ڈرائیور یا رکشہ کا مالک کس قدر اپنے زندگی گزارتا ہے کبھی سوچنے کی توفیق بھی ہوئی ہے شہر میں آٹو رکشہ کو لے کر عجیب روئیہ عوام کے درمیان بھی دیکھا جاتا ہے یقینا کچھ آٹو والے گھمنڈی قسم کے ہوتے ہیں پر کچھ ایک کی گلتی کی سزا تکثر آٹو والوں کو کیوں جو آٹو والا تپتی دھوپ مسلہ دھار بارش اور سردی میں عوام کو گھروں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے ان کے خدمات کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے آٹو کسی بھی شہر کا ہو اس سماج کا ایک اہم حصہ ہے لیکن معاشرے میں غریب امیر کی جو خائی ہے اور اس کا اثر عوام ذہنیت پر بھی پرتا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر آٹو والوں کو لے کر بحث تفسر دیکھنے کو مل رہے ہیں وردی یعنی بچوں کو سکول لے جا کر انہیں واپس گھر لانے کی ذمہ داری انہیں آٹو والوں پر ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ خاد واقعہ چھوڑ کر اکثر آٹو والے چھوٹے بچوں سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہوئے گھر سکول کو لانا لی جانا انجام دیتے رہتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سماج کا ایک اہم حصہ جسے بالکل ہکارت سے یا نظر انداز کر دیکھنے کے عادت کچھ لوگوں میں نظر آتی رہتی ہے ٹرائفک پولیس والوں کا رویہ بھی انہیں لے کر کچھ ٹھیک نہیں رہتا ایسا کئی آٹو والوں کا کہنا ہے پر کبھی اس سماج کے ذمہ داران سیاسی لیڈران یا اپنے آپ کو معاشرے میں اہم سمجھنے والے شخصیتوں نے کبھی بیٹھ کر ان آٹو والوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش بھی کبھی کی ہے کس طرح دو ڈھائی لاکھ روپے کی آٹو کرزے سے لے کر ان کی کشت ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کے آخراجات مکمل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرتا رہتا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بلغام شہر میں تقریباً پندرہ ہزار کے قریب آٹو ہونے کی بات کہی جاتی ہے شہر کا دیا تھا کیونکہ آٹو رکشہ کی بڑھتی تائدات شہر کا محدود دائرہ اس سے روزانہ کی کمائی پر اثر ہوتا رہتا ہے لیکن آٹو کی جانب سے پرمیٹ آج بھی دیا جا رہا ہے بھارت میں غریبی زیادہ ہے روزگار کم ہے اور جب سے موڈی حکومت آئی ہوئے بند ہوتی فیکٹریہ بے روزگاری کا بڑھتا میار آسمان چوتی مہنگائی انسان کی زندگی کو اور مشکل کر رہی ہے کہتے ہیں آخر میں مجبوراً انسان آٹو چلاتا ہے جرم کی طرف بڑھنے والے نوجوان بھی دیکھے جا رہے ہیں لیکن عزت سے کمانے والا آٹو رکشہ والا اس سماج کو کبھی نظر نہیں آیا ایک افسوس نہ پہلو ہی کہہ سکتے ہیں آٹو رکشہ والوں کی سرانہ ہونی چاہیے کیونکہ جرم کے راستے پر جانے کی بجائے صبح سے شام تک کبھی سی بی ٹی تو کبھی ریلویسٹیشن پیدل جانے والے مسافروں کی طرف امید سے دیکھتا ہے کہ کہیں اس مسافر کو آٹو کی ضرورت تو نہیں ہے اور یہ سب اس لئے کرتا ہے تاکہ اس کے پیچھے بھی ذمہ داریاں ہیں گھر میں ہماری طرح اس کے بھی بچے ہیں بیوی ہے ماں باپ ہے اور وہ اس کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں مطلب تین پیئے کی آٹو پر کئیوں کی زندگی کا بوجھ وہ اٹھاتا رہتا ہے جیسے ہم نے اوپر کہا کچھ اکینن گھمنڈی یا جھگڑالو قسم کے ہو سکتے ہیں کچھ جھوٹ بھی بول کر غلط کام کرتے ہوں گے لیکن ایک آد کی وجہ سے پوری آٹو رکشہ برادری کو غلط کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے خیر حکومت کو چاہیے کہ ان کی ضرورتوں کو ان کے مشکلات کو سمجھنے کی کوچج کریں باپ آٹو چلا کر گزارہ کرتا ہے اسے کتنے لوگوں کی کتنی باتیں سننی پڑتی ہے اور وہ قطعی نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا یا بیٹی بھی سی تو رکشہ ڈرائیور بن جائے اگر کوئی آٹو ڈرائیور اپنے بچوں کو اچھے سکول کالیج میں پڑھانا چاہتا ہے تو کیا وہ ڈونیشن یا بڑی فیز ہدا کر پائے گا مہاراشت کے وزیر اعلی اکھنات چندے بھی کبھی آٹو ڈرائیور ہوا کرتے تھے رجنی کانت بھی بس کنڈیکٹر ہوا کرتا تھا لیکن اس طرح سبھی کا نصیب نہیں ہوا کرتا اور ہر رکشہ والا اکھنات چندے ہو بھی نہیں سکتا لیکن بہتر زندگی ضرور جی سکتا ہے بچوں کو بہتر سکولوں کے لیے آسان راستہ بنایا جا سکے عزت اور خودداری سے روزی کمانا کوئی شرم کرنے والی بات نہیں ہے لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ غریبی اس زمانے کی بددعا کی طرح ہوتی ہے آج کل تو انسان کی جیب کو ٹٹولا جاتا ہے جب حکومتوں کو عربوں خربوں کا چونہ لگا کر سماج میں بڑے عزتدار ہو کر زندگی گزارنے والے کئی سیاسی لیڈران کو بھی دیکھا جاتا ہے لیکن عزت سے روٹی کمانے والے کو ہکارت سے دیکھا جاتا ہے یہ بھی اتنا صحیح ہے نئے کانون آٹو والوں کو لگانے کی وجہ ہے بڑے بڑے تاجیر جو ملک کے تیزوری پر ہاتھ ساپ کر رہے ہیں ان پر شکن جاک سے میں بیلغام شہر کے کچھ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی ٹھیلے والے کے خلاب کبھی سبجی بیچنے والوں کے خلاب کبھی آٹو والوں کے خلاب کاروائی کرنے کی بات کرتے رہتے ہیں آخر سڑک پر سبجی بیچنا یا فروٹ بیچنا آٹو چلانا کسے اچھا لگتا ہے کچھ تو مجبوری ہوتی ہوگی تب ہی تو زندگی کو جینے کی جد و جہد وہ سڑک پر بیٹھ کر کرتا رہتا ہے سب ہی کو اچھی زندگی جینا ہے لیکن آج کی اس دور میں تم کئی سے روپیہ کما رہے ہو اس سے زیادہ کتنی مہنگی گاڑی کوٹھی بینک بیلنس اس کا حساب کیا جاتا ہے اور پھر اس سے سماج میں قوم سا رتبہ مرتبہ دیا جانا ہے اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں میڈا پھر زندگی جینے والوں کے لیے بہت سارے خواب مکمل نہیں ہوتے اور وہ اسے امید پر زندگی جیتا رہتا ہے کہ بچے کو بہتر پڑھایا جائے لہٰذا وردی والے آٹو کو مہنہ روپیہ ادا کر بچوں کو سکول بیجھتے رہتے ہیں وردی والے انکل بچوں کو اپنی ذمہ داری پر لے جاتے ہیں اور سکول چھوٹنے پر واپیس بھی لاتے ہیں اب وردی والے آٹو سے بچوں کو سکول بیجھنے والے اور وردی والے ان دونوں کا توازن بیلنس بھی رہتا ہے کیونکہ دونوں بھی میڈل کلاس کی زندگی جیتے رہتے ہیں خیر وردی والوں کو چھے بچوں کو ہی بٹھانا اس کی پابندی آٹو کی جانب سے کی گئی ہے پر کبھی کبھی ایک دوسرے آٹو والے اپنی سوولت کے حساب سے کام کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی آٹو خراب بھی ہو جاتی یا گھر میں کچھ حادثے بھی ہو جاتے ہیں اب اسی وقت تک ٹرافک پولیس پکڑ لیتا ہے اور جرمانہ لگائے جاتا ہے مطلب کس قدر امتحانوں سے ان آٹو والوں کو گزرنا پڑتا ہے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ آٹو والی برادری کو جس طرح نظر انداز کرنے تمام سوولتوں سے محروم کیا جا رہا ہے انہیں سرخیری سوولتیں فرام کی جائے انہیں بھی ایک عمر کے بعد پینچن دینے کی سکیم شروع کی جائے آٹو ڈرائیور کے بچوں کو بڑی سکول کالیجز میں اچھے نمبرات لینے والے دس بچوں کو مرت ایڈمیشن دیا جانے کا حکم دیا جائے کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن عمل ضروری ہے یہ بھی بات اتنی اہم ہے کہ اب آٹو یونین بھی کئی سارے ہوئے ہیں پہلے متحد ہو کر آواز اٹھاتے تھے پر اب یہاں بھی اختلافات نظر آتے ہیں جو بھی ہو لیکن آٹو رکشہ اس سماج کا اہمصہ ہے لیکن عوام کی نظروں سے حکومت کی نظروں سے کہیں تو یہ برادری اجھل ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی